موسیقی 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 کار کھڑی تھی اب پتہ نہیں کس چیز کے لیے کوئی قرانداز ہی ہوگی ہے کیا ہے یا صرف شو کے لیے وہ بس آپ دیکھ لو تھوڑی ہی دیر ویٹ کرنے کے بعد سٹارٹ ہو گیا ہے فائر ورز ہو رہی ہے اس طرح پر موسیقی یہ بلوٹ سٹی کے تھا اور یہاں جو بہت فائر ورگ ہو رہا ہے یہ بلوٹ ورلڈ میں ہو رہا ہے جہاں بہت دیر تک چلا تھا بلوٹ سٹی کا ختم ہویا تھا اس کے بعد بھی ورلڈ میں بہت فائر ورگ ہو رہا تھا بہت خوبصورت فائر ورگ رہا اور اب ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اور اب میں آپ کو اندر کا دکھاتی ہوں کہ اندر سے یہ ہے کیسا سیدھا 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 لمبا آپ کو چل کے آنا پڑے گا تو سامنے آپ کو یہ نظر آئے گا گرین ایریا یہ بیسکلی ہے فوڈ کورٹ تو ابھی ہمیں کچھ کھانوانا نہیں ہے تو اس لئے ہم نے اس کو اگنور کر کے ہم اس کے ہی لیفٹ سائیڈ سے آگے چل دیئے ہیں آگے آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ بہت پیارا سا واتر فال اس سٹی میں بیسکلی زیادہ تر شاپنگ ایریا ہے اور کیفز بغیرہ ہیں اور ریسٹورن ہے اور کچھ ایسا خاص فنکشن ٹائپ کا کچھ نہیں ہے تو یہ پورا ایریا کا ویو میں آپ کو دکھاری ہوں یہاں پہ ساتھ ہی کچھ کیفی بھی بنے ہوئے تھے اور یہ ہے بلیورڈ سٹیڈیو جہاں پہ رانی جو اس کا کچھ سٹال لگا ہوا تھا ان کا نیو فلیور انٹریڈیوز ہوا تو وہ سب کو فری میں دے رہے تھے ہمیں بھی انہوں نے فری میں ہی دیا تھا اور پھر آگے انٹر ہوتی ایک آجاتی ہے وال جس کے اوپر سب کے ہاتھ لگے ہیں بہت بڑے بڑے سلیبر خان خان اور باقی کس کے یہاں پہ ہاتھ کے پرنٹ لگے میں ہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن بہت بڑی وال تھی دونوں سائٹ پہ تھی ایک اس سائٹ پہ رائٹ سائٹ اور لائپ سائٹ دونوں سائٹ پہ آپ کو وال ملے گی نیم کے ساتھ سب کے ہینڈ پرنٹ ہے لیکن جس کو پہچان سکے وہ پہچان ہو باقی آپ اندر آجئے اب ہم آگئے ہیں بھئی اندر اور اندر آتی یہاں پہ کچھ ہی ہورر سا سین بناوا تھا اور میں بڑی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہوا ہورر ایریا کو د دیکھا تو کچھ انٹرسٹنگ تھا نہیں صرف ایک آپ کو اندر 3D مووی دکھا دیں گے جس کے لئے ہمیں بلکل ٹائم نہیں تھے کہ ہم اندر جا کے ٹائم ویسٹ کریں باقی یہاں پہ سارا گیمنگ ایریا ہے جہاں پہ آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گیمز کھیل کی ٹیڈی بیرز اور سٹاف ٹوئی ون کر سکتے ہو اس کے بعد ہم اور آگے آجاتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ کیفز بنے ہوئے ہیں اور کچھ اور انٹیٹیمنٹ کی چیزیں ہیں اور بہت ہی پیارے ف لائن نہیں تھا جس سڈن ہمیں پتا چلا یہاں فائر ورک ہو گا تو ہم یہاں آگئے ہیں اور اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں زپ لائن اور ایک ایڈونچر پارک ہے وہاں کا ٹکٹ ہمیں پہلے سے لینا تھا جو ہم نہیں لے سکی یہاں آگے ہمیں بہت افسوس ہوا خیر کوئی بات نہیں نیکس ٹائم اور یہ ایوالانچ ہے کوئی ایریا ہے کوئی یہاں پر نو ایریا بنایا گیا ہے اور باقی یہ پورا ایریا اور گیمنگ ایریا آگیا ہے دوبارہ اسی طرح کے سٹ ہم ایریا ہوتے ہوں یہاں پہ کچھ ایسا خاص تھا رہی تو اس لیے میں بہت سپیڈ میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گی اور بہت سپیڈ میں ہی آپ کو باہر لے جاؤں گی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایریا نہیں لگا مجھے لیکن بنایا وہ بہت اچھا تھا ڈیکورٹ بہت اچھا کیا تھا یہاں پہ بھی گیمز وغیرہ اور یہ سلائیڈز ہیں جس کو ٹیوب کے تھو آپ انجوئی کر سکتے ہو بیچ میں بچوں کا ایک رائی تھا اور اس کے بعد اب نیکس سائیڈ سے واپس باہر آ جاؤ تو جیسے ہم جا رہے ہیں باہر اسی طرح آپ کو باہر آ جانا ہے باہر آتے ہی ہم ڈرائٹ سیٹ کی طرف مڑ جائیں گے کیونکہ یہیں پہ زیادہ کلر فل چیزیں ہیں اور لوگ بھی بہت ہے سامنے لکھا ہے بلوڈ ریار سیٹی اور سامنے ہی ہیں ساری گیمز ایکٹیویٹیز یہ ہے ایڈونٹر پارک یہاں پہ بہت ڈیفرن ڈیفرن طریقی ایکٹیویٹیز ہیں اندر بڑھوں کے لیے اس لئے ہمیں یہاں کا ٹکٹ لینا تھا جو ہم نہیں لے سکے خیر یہاں پہ اور بہت انٹرسٹنگ گیمز ہیں اور یہاں پہ تھا بھائی ایک بہت بڑی چیز ون کرنے کا گیم جس میں اب آئی فون آئی پیڈ بھی ون کر سکتے ہو پر سب کا فوکس وہیں پہ تھا آگے بھی بہت بڑی چیزیں تھی لیکن کسی نے آگے والی چیزوں کو فوکس نہیں کیا سب سنٹر میں جا رہے تھا آئی فون کے پاس اور دوسرے گیم میں بھائی ایک لڑکہ نے تین ٹرائے کے بعد یہ ماریو ون کیا تھا اچھا میں ہی سب سب گیم دکھاتی ہوں ہم کھیلتے کیوں نہیں تو بھائی بیسکلی ہم نے بہت دفعہ کھیلا ہے پر کچھ ون نہیں کیا تو اس لیے اب ہم پیسز آئے نہیں کرتے یہ ایک ایفر تھا جس کو سب میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کبھی ٹرائے نہیں کی یہاں کی کافی اور ابھی کر بھی نہیں سکتے تھے یہاں پہ بابا لکھا رہا ہے بارہ بجے میٹ می ایٹ بارہ بجے تو بھئی ہم دیکھتے ہیں بارہ بجے کیا ہو گئی یہاں پہ اور یہاں پہ ان کی ایک ٹرین بھی کھڑی بھی تھی جس کا روت بھی بنایا ہے لیکن آج وہ ٹرین نہیں چل رہی تھی آپ آتے ہیں انٹرسٹنگ چیز پر یہ ہے فوٹو بوت جہاں پہ آپ کی پچھو لی جاتی ہے سب پیکجز ہیں ان کے اس کے طرح وہ پچھو لیتے ہیں آپ کو ہارڈ کاپی بھی ملتی اور موبائل میں بھی تو ہم نے پچھو لی تھی موبائل میں کیونکہ بھائی موبائل کا دور ہے ہارڈ کاپی لے کے کون کہاں جائے گا جب دل چاہے آپ اپنی طرف سے خود بھی ہارڈ کاپی نہیں کلوا سکتے ہو اس لیے ہم نے ہارڈ کاپی نہیں لی یہاں پہ بھائیے کی ہلمٹ لگا کے ننجا آدمی کھڑے ہوئے تھے جن کو سعودی تو پنائی ہوئی تھی اور اب ہم پہنچ گئے ہیں باتوں باتوں میں ہی گرین ایریے میں جہاں ہے سارا فوڈ ایریہ مینز فوڈ کورٹ کہہ سکتے اس ایریے کو لیکن اس کو بسکلی اس کا نام ہے گرین ایریہ جہاں پہ فل پلانٹ ہے اور بہت اچھا سٹنگ ایریہ ہے اوپر آپ کو پورا سٹنگ ایریہ ملے گا بھی پلانٹ میچے بھی بہت سٹنگ ایریہ ہے اور بیچ میں ہے یہ فاؤنٹین جہاں پہ ہر ایک گھنٹے میں فاؤنٹین شو ہوتا ہے تو ابھی بھی تھوڑی گھر میں سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں دکھاؤں گی پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ریسٹرانز ہیں یہاں پ دیکھ رہے تھے مینو سلیکٹ کر رہے تھے ارکنے میں سٹارٹ ہو گیا تھا یہ فاؤنٹین شو کافی دیر تک فاؤنٹین شو چلا تھا ہم آگے تھے اپنا منیو دیسائیڈ کر کے فوڈ آرڈر کرنے کے لیے ہم نے خودو سے آرڈر کیا تھے سینڈوچز اور مجھے جگہ مل گئی تھی فاؤنٹین کے بلکل سامنے تو میں جلدی سے مہ بیٹھ گئے بکوز ایک ویو کے ساتھ آپ کھانا کھاؤ تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے یہ رہا ہمارا کھانا ستمن ہے فاؤنٹین بہت مزیکہ ہوتا ہے ککوڑو کو سینڈوچز پیر جی ہم نے کھ آیا پیور اب ہم نکل گئے ہیں باہر اور اب آگی پیور بہت سائی چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں جانا ہے تو سائیڈ میں ہی ہمیں نظر آئے ایک چھوٹا سا بزار ٹائپ کا لگا ہوا تھا بہت پیارے سٹالز لگے ہوئے تھے یہاں پہ اور ان میں بہت پیاری چیزیں بھی تھی یہ شوپیز اس کے پاس سارے بہت پیارے تھے ساتھ میں ایک اور سٹال تھا جہاں پہ ساکس اور بیجز تھے اب وہ پتہ نہیں کس چیز کے تھے یہ نہیں پتا یہاں پہ سب ان کے پاس سکینڈ کنڈلز ہیں بہت پیاری کنڈلز ہیں ساری اور یہ سٹال تھا جہاں میں اٹک گئی تھی یہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ لینا لازمی تھا یہاں ہیں بھئی سارے میگنٹس یہ سب میگنٹس ہیں آپ کو آپ کے ہر فیورٹ ریسٹورن کا ہر فیورٹ جگہ کا میگنٹ مل جائے گا تو میں نے اپنے سلک کر لیا ہے اسپیشلی لولو سلک کیا میں نے میرے فیورٹس مجھے مل گئے ہیں اور آج کے میرا یہاں آنا بہت اچھا رہا مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی ان کے پاس پاوچز بھی تھے لیکن صرف میں نے میگنٹس لیا اور ہم چل دی ہیں آگے کی طرف اور اب ہم آگے ہیں دوبارہ اسی جگہ پہ جہاں میں آنا تھا بزار دیکھ کے ہم رائٹ پر موڑ گئے تھے یہاں بیچ میں ایک بال ہے جہاں پہ ڈیفرن ڈیفرنٹ چیزیں آتی رہتی ہیں اور پھر آگے اور آتی رہیں کیونکہ بیچ میں صرف کیفے تھا اور کچھ نہیں تھا تو اس کو اگنور کر کے ہم سیدھ آگے ہیں لیٹ سائٹ پہ آپ کو بہت پیاری پینٹنگ نظر آتی ہے یہ پینٹن اور آرٹ دونوں ہی مکسا تھی ہے اسی کے ساتھ پھر آپ اور آگے آ جائیں گے تو آپ کو سامنا آئے گا ہے نظر اسٹیج جہاں پہ ڈیجے والے بابو آئے تھے اور وہ اپنا ڈیجے چلا رہے تھے اربی میں تو ہمیں تو اتنا کوئی زیادہ سمجھ آ نہیں رہا تھا ہاں کچھ فیمس گانے تھے اربی کے وہ سمجھ آ رہے تھے اس کے بعد ہم آگے کی طرف چل دیئے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اور بھی تو دکھانا ہے کہ یہاں پہ اور کیا کیا چیزیں ہیں فل تو میں کور نہیں کر سک کہ وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گیا یہ ایک اور انٹرنس ہے جو کہ تنگ ویائی پیس کے لیے ہیں باقی تو اب ہم آگے کی طرف چل دیئے ہیں یہاں پہ میں جا رہی ہوں بڑے والے فاؤنٹین کے پاس یہاں پہ بہت بڑا فاؤنٹین ہے یہ رہا جی یہاں پہ بھی ہر گھنٹے فاؤنٹین شو ہوتا ہے جس کے لیے سارا فاؤنٹین بند کر دیے جاتا ہے فور ٹو منٹس اور اس کے بعد سٹارٹ ہوگا تو جب تک میں دکھا دوں اس کے آس پاس سارے ریسٹرانز ہیں کیفے ہیں اور بہت پیارے پیارے بہت بڑے بڑے ریسٹرانز ہیں اور اب سٹارٹ ہوگیا ہے جی فاؤنٹین شو یہ شو بہت دیر تک ہوتا ہے تو پورا توکر نہیں دکھا سکتی یہ جو تھوڑا بہت دکھایا ہے میں نے یہاں کھڑے ہو کہ ہماری پلفی جملے تھی کیونکہ پانی تو اڑ رہا تھا اور ساتھ ہی ٹھنڈ بہت ہے آج بارش کی وجہ سے بہت سردی ہو گئی ہے تو اس لیے ہم جلدی سے وہاں سے آگئے ہیں باہر ہمیں اب چاہیے تھی ایک کافی اور ایک کیفے چاہیے تھا جہاں پہ فائر لگاوا ہو اور مجھ کے پاس بیٹھ جائیں تو اس لیے ہم سپیڈ میں جا رہے ہیں دیکھتے ہوئے کہ جہاں پہ بھی کیفے مل جائے گ بہت خوبصورت سا کیفے ہے اور ساتھ میں فائرز بھی لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ اندر بیٹھنے کی جگہ ہی نیتی فول تھا تو ہم دوبارہ آگئے سٹیج کے پاس کیونکہ اسی کے ہی چاروں طرف بہت اچھے کیفے بنے ہوئے ہیں تو ایک کیفے میں ہمیں جگہ ملی اور اس کیفے کا نام تھا تتی ایمین اگر آپ ایک پاکستانی گالی تتلا کے بولے تو یہ وہ بنتی ہے کیفے بہت پیارا تھا اندر بہت زیادہ اچھا ہیٹر چل رہا تھا تو ہم نے پہلے وہاں ترہاں سے پینا بہت اچھا لگتا ہے تھنڈی بھی ہو جاتی اور آپ کو پینے بھی بھی مزا آتا ہے کافی انجوئی کر لی تھی اور پھر بارہ بج گئے تھے یہاں کچھ نہیں ہوا تھا سب ہی آئی تنگ بارہ بجے کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ بارہ بجے تھے ایک بہت بڑا کراؤڈ پاہر کی طرف جانے لگا یہ انٹریس ایریا ہے یہی پہ ہی سارا رشت جمع ہوا تھا تو ایسا لگا کہ یہی پہ کچھ سیلبریٹ ہوا تھا سکرین پہ کنفرم نہیں پت تھا اور بھئی ایک کوئی دونگی بنایا تھا واپس جاتے ہوئے یہاں پہ کیا ہے سمجھ نہیں آیا مجھے کیونکہ بس ایک کتا ہی نظر آ رہا تھا اب ہم چل رہے ہیں بھئی بہر کی طرف جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا ہے اور جو دکھانا تھا میں نے وہ بھی دکھا دیا ہے بارہ بچ چکے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ کوئی اور سا لیبریشن نظر نہیں آئی تھی تو سارے ہی لوگ اس لئے واپس جا رہے ہیں بہر جاتے ہوئے بھی آپ کو بہت بڑا کراؤڈ نظر آئے گ یہاں سے دیکھیں جی کتا نارش ہے بارہ بچتے ہی سب نکل گئے ہیں اپنے گھروں کی طرف ہی کہ کل سنڈے ہے اور سنڈے کو یہاں پہ آفیسز سکولز آن ہوتے ہیں تو ہم بھی پہنچ گئے ہیں چلتے چلتے اپنی پارکنگ میں گائیڈ میں بڑھتے ہی ہمیں میرر کچھ اس طرح کا ملہ تھا جو کہ بہر سے بلکل صحیح نظر نہیں آ رہا تھا تو واپس جو میں اور کوئی خاص ویڈیو ہے بھی نہیں جو میں بناتی تو اس لئے اب بس ہم ڈائریکٹ پ موسیقی